اگر آپ بھی یور منی میں سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایمیل کریں ہمارا ایمیل آئیٹی ہے آپ ہمیں 704520000 پر اپنا سوال واتسائب بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یور منی فیس بوک اور ایکس پر بھی لائب ہے آپ یہاں جائیے اپنا سوال ہمیں بیجیے اور اون ایس شو میں اس کے جواب بھی پاس سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ یور منی میں اس وقت ہرش بردن رونگٹا ہے CPF رونگٹا سیکیورٹیز کے اور بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے ہرش بردن جی آپ کا آج تو جیسا کی ہمیشہ سے ہمارا ایک دستور کہہ لیجیے کہ ہم جب بھی شو کی شروعات کرتے ہیں اس میں کالرز کے کال لینے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کریں جس سے کہ لوگوں کا میوچول فنڈ کو لے کر جو کونسپٹ ہے وہ تھوڑا اور کلیر ہو بہت ساری اس میں اور بھی باتیں ہوتی ہیں لیکن کیونکہ نوراتری کا سمیں چل رہا ہے کہ کیسے جو نیویش کی پلاننگ لوگ ان دنوں میں کرتے ہیں اس کو لے کر آگے بڑھے تو آج ہم بات کریں گے جو انویسمنٹ کی پلاننگ گرل چائلڈ کو لے کر کی جاتی ہے اس کی بھارت میں جب بھی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ہر کو یہ سوچتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ ہرش جی بہت ساری ذمہ داریاں آ گئی اور ان ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ پلاننگ کرتے ہیں یہ شاید ہمارے بلڈ میں ہیں ہمارے نیچر میں ہیں لیکن آگے آدنے والے سالوں میں اور ابھی تک جس طریقے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں بہت سارے آپشنز گرل چائلڈ کو لے کر ایک سیکیور فیوچر اس کو کیسے دیا جائے یہ بھی ہے تو کچھ پرکاش ڈالیے گرل چائلڈ کو لے کر پلاننگ جو ہے وہ کیسے کرے ہم اس کے لیے جو آسان سے بیسٹ انویسمنٹ ہیں وہ کون کون سے ہونے چاہیے جب ایک گھر میں ایک بیٹی کے بیٹی آتی ہے تو بہت سوشیاری آتی ہے اور آج کی تاریخ میں جو ہم مانتے پہلے جو فرق ہوتا تھا کہ گرل چائلڈ اور بوئی چائلڈ میں وہ فرق اکلیسٹ جو میٹروز ہیں اُس میں کم ہیں ایم اوپنگ اور یہ بش کر رہا ہوں کہ جو چھوٹے گاؤں بگرہ ہیں ان میں بھی یہ بدلہ آئے لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک فینانشل سیکیورٹی یا کوئی بھی طرح کی سے ایک پیرنٹ کیا چاہتا ہے کہ بھئی اپنے بچے ان کے سیف رہے سیکیور رہے اور خوش رہے اور اب ہم اسی چیز کو اگر ایک فینانشل پیرامیٹر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ ایموشنلی جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن فینانشلی آپ کو پرپریپریشنز کرنی پڑیں گی میں آپ کے پاس آنے والے جو سکولنگ کے خرچے ہیں جو ادروایس جو کو کرکلر یا ایکسٹر کرکلر ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کرنی ہے تو وہ چیز ایک سیکیور اور ہم بات کر رہے ہیں اس کا ایک تہلو بنتا ہے تو اگر ہم شورٹ ٹرم ریکوائیرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیٹھ پروڈکٹ ڈیٹھ نیوچول پنڈ جو پروڈکٹ آپ سمجھتے ہیں اس میں آپ انویس کرنا شروع کریں تاکہ جب ضرورت پڑے آپ اس میں سے پیسے نکال سکتے ہیں اور ایڈیوکیشن کے لیے یا کوئی اور ضرورتوں کے لیے آپ کوئی یوز کر سکتے ہیں تو ایک چیز آپ کو دھیان ڈکنی ہے پہلی کئی ایسے خرچے آنے والے آپ کے پاس جو شورٹ ٹرم نیچر میں تو اس میں آپ کون سے پروڈکٹ مائچ کریں گے ایسے کوئی پروڈکٹ جس میں ایک 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 دوسری چیز آپ دھان ڈکنی ہے ہائیر ایڈیوکیشن کے لیے آج کی تاریخ میں اگر آپ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کسی کو بھی اگر ایک آتما نظر بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے صرف پرائیمری سیکنڈی ایڈیوکیشن نہیں آپ کو پوس گرائیڈویشن تک بھی پلاننگ کرنی ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ ہی ان کا فیوچر فرنانشل سیکیور رہ سکتا ہے اس کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ بیٹی جب 18 یا 20 سال کی ہوگی اس میں آپ پڑھنے والی ہے کیونہ ہم اس کی تیاری پہلے سے کرنے لگ جائیں ایسا آپ کو ضروری نہیں ہے کیونکہ 15 سال کے ہونے کی عمر کا ویٹ کرنا ہے جب وہ پیدا ہوتی اس سمیہ سے آپ یا جب آپ کو اس چیز کا گیاں ہوتا تب سے آپ شروع کریں تو جتنا جلدی شروع کریں گے اتنی چھوٹی راشی سے بڑی جمع کر پائیں گے اور یہ کیونکہ لانگ term گول ہوتا ہے اس میں ایک ایکوٹی دوسری گرل چائل کیلئے سرطار میں نکال جو بہت پوپلر بھی ہے کئی لوگ سے جانتے ہیں وہ ہے سکرنیا سمریدی یو جنے تو آپ پیسے لگائیں یہ ایک ٹیکس پری انویسمنٹ ہے آج پرسنٹ آپ کو سالانہ انٹریس ملتا ہے جو جمع ہوتا ہے ملتا نہیں ہے لیکن 8% کے حساب سے ہوتا ہے اور آپ کو یہ ٹیکس پری ہے اس پہ کوئی بھی انکم ٹیکس نہیں بھر بہت اچھی سکی ہے سپیسیفکلی گرل چائل کیلئے تو اس کا لاب ضرور اچھا ہے ایک پہلو جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہماری جو بیٹی ہے وہ سیف رہے سکی رہے اور خوش رہے اس کا ایک ایمپورٹنٹ پہلو ہے کہ کبھی بھرواد نہ کرے کبھی کوئی میڈی کوئی ایمورجنسی آتی ہے تو آپ اچھے سی اچھا ٹریٹمنٹ دیا اُنکا دلباغ سکتے یہ نہیں کی پیسو کی وجہ سے آپ ہم بہت سارے لوگ کو دیکھ ہیں ان کے پاس ہوتا ہے لیکن کیا وہ adequate ہے چھوٹی پالوسیز ہوتی ہیں دو تین پانچ لاکھ کی پالوسیز ہوتی اتنا سفیشن نہیں ہے آج کی تاریخ میں ہوتی رکھنا ہے جو لائف لاغ ان کے ساتھ رہے سی میڈیکل خرچے آج کے نہیں 10 15 سال بعد میڈیکل خرچے ہوں گے اسی کو دھیار میں رہتے ہوئے آج پورٹفولیو جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں دو ٹارگٹ خاص کر گرل چائل ہو تو دو ٹارگٹ سیٹ کیے رہتے پہلا بچے کی پڑھائی کے لئے دوسرا بچے کی شادی کے لئے اور اس کے اکورڈنگ پوچھتے کہ اس ٹارگٹ کو کیسے حاصل کریں گے میں آپ سے یہ جان چاہوں گی کہ اگر کوئی سیمپل پورٹفولیو بناتا ہے اور اس میں دو ٹارگٹ کو لے کر چلتا ہے تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک نویش کر یہ ایک طریقے سے لئے ہوتا ہے تو جو ایلوکیشن ہونا چاہیے یہ دو اگر کوئی تارن سے آپ کو پراریٹائز کرنا پڑتا ہے آپ سارے گولز ہوتے لائف میں تو بے شک آپ پڑھائی پہ دھان دیں کیونکہ آج کی تاریخ میں اگر آپ اپنی ڈاؤٹر کو اچھے طرح پڑھا لیں تو شادی کے خرچے کے نا آپ کو کو مہرک سے لے دیسٹینیشن شاہ ویڈنگ تک آپ جتنا چاہے خرچہ شادی ہو سکتی ہے لیکن education جو quality education ہے وہ ایک مہتر زریعہ رہے گا جس سے وہ ایک پوری زندگی اپنی دی سکے گی تو education کا ایک نون نگوشی گول ہے آپ کے رسورس کم بھی پڑھے تو سال کی ہے اور آپ پتہ ہے کہ 18 اور 20 سال کی عمر میں higher education کے پیسے چاہیے آپ کے پاس بہت لمبا وقت ہے 13 سے 15 سال ہے تو آپ equity کا فائدہ اٹھائیں society کے زیادیے نیگیش کریں تاکہ آپ کو long term میں ایک اچھی wealth creation بنے جس سے کم پیسوں میں سال بہت زیادہ بڑھ جائے گا وہی کار پہلے کار جو چکے ہیں پانچم کمار مشرا جی پانچم جی پوچھے کیا کچھ آپ کا سوال ہلو جی پانچم جی پوچھے کیا کچھ آپ کا 12 سال میں 50 لاک کا ان کا target ہے پورٹ فولیو کو لے سلا چاہیے 2000 کی ایڈیشنل SIP یہ کرنا چاہتے اس کے لئے انہوں نے فنڈ بھی آپ سے پوچھا ہے پانچم کمار مشرا کا جو پورٹ سوال دیکھیں سمیتا ان کا current جو investment ہے وہ 5000 روپے اور یہ بڑھا کے 7000 کرنا چاہتے تو وہ اچھی بات ہے کہ جب ممکن ہو اب اپنا investment بڑھاتے رہے صرف ایک بات ہے کہ اگر ہم estimate کریں ان کا investment 12 سے 14 پرسنٹ کے آس پاس اگر ملتا ہے تو ان کا جو end corpus accumulator کا 22 سے 25 لاکھ ہوگا سو تھوڑی نراشہ ضرور ہوگی کہ 50 لاکھ کا تارگیت ہے وہ پورا نہیں ہوگا لیکن مشرا جی جو آپ کر رہے ہیں کہ ابھی investment بڑھا رہے آگے جاتے ہوگی جیسے آپ کے ممکن ہوگا آپ investment بڑھاتے رہیے گا مجھے بہت confidence ہے کہ آپ جیسے اگر investment بڑھاتے رہیں گے لکشی کے بہت پاس میں آ جائیں گے جہاں تک additional 2000 روپے جمع کرنی کی بات ہے آپ اور کوئی fund جو آپ پاس سکیم میں بڑھا دیجئے میں آپ کو نام بھی بتا دوں ہزار سکیم 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 بڑھا دیجئے پانچم گمار جی موجودہ جو آپ کی سائی پی اس سکیم موشکل ہے آپ کے لیے 12 سال میں 50 لاکھ کا ٹارگٹ حاصل کر پانا تو آپ اپنی اس سائی پی کو بڑھائیے اپنے اکورڈنگ بڑھائیے آپ چاہیں تو اس میں سٹیپ اپ بھی کر سکتے ہیں ہر اپنی ٹھیک ہے تو 13 ہزار کی ان کی SIP اور 20 سال کی انہوں نے نیویش کیا ہے کورپس چاہتے ہیں کہ کتنا مل جائے وہ جاننا چاہتے ہیں یہ کیونکہ انہوں نے کچھ اپنے سے ڈیسائیڈ نہیں کر کے رکھا ہے GIC mutual fund کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے اور پورٹ فولیو کا ریویو چاہتے ہیں جو ان کے فنڈ سے ہاں ارشوا دن جی وہ بھی پڑھ کے بتا دی ہوں ہے کوٹ ایکوٹ 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 سلا رہے گی انہیں آپ کی سو دیکھیں پہلی بات تو جو ان کا پورٹ 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 میں صرف ایک بدلاف کرنے کے میں سلو رویند رکمان جی میں بدلاف بتا رہا ہوں تاکہ آپ پورٹ 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 خیم خیم گھٹ پانچ خیم 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 اس میں کوئی دکت نہیں ہے اب جو آپ نے بتایا کہ آپ کو ہر سال اپنی ایسائیٹی step up کرنی ہے تو جو existing schemes ہیں آپ کے پاس اسی میں بڑھائیے گا اچھی schemes ہیں اچھی طرح diversified ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اور سکیم اپنے portfolio میں جوڑیں تو آپ انہی میں بڑھا لیجے گا ایک آپ کا سوال تھا کہ gic mutual fund کے بارے میں بتائیں تو gic mutual fund سن 2004 میں canbank mutual fund fund کے ساتھ merge ہو گیا تھا مطلب acquire ہو گیا تھا جو آج کی تاریخ میں candra ribay کو mutual fund کے نام سے ہے اگر آپ کے پاس پرانے کوئی certificate ہوگا ہے تو پرابلی آپ کو اس کو جاتے check کرانا ہوگا کی اس کی validity کیا ہے redemption ہوا کی نہیں اور ابھی candra mutual fund آپ کو اس کے بارے میں بتا پائے گا تیسا سوال جو آپ کا یہ تھا کہ آپ کا corpus کتنا بن جائے گا اگر میں بیسیک دیکھوں کی آپ کا جو 13000 مہینے کا کر رہے اور 20 سال تک اگر آپ کرتے رہے step up میں include ایک بار کہ نہ بھی کروں تو آپ کا قریباً ڈیڑھ کروڑ کے آسپاس کٹھا ہوتا ہے تو اگر آپ step up کرتے ہیں ہر سال کا کتنا کرتے ہیں اس کے لئے depend ہوگا لیکن آپ step up ضرور کریے گا چھوٹی رقم ہو تو بھی کریے گا اس کا جو compounding benefit آپ کو long term میں ملے گا وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا تو جتنا ہو سکے آپ step up کریے existing amount بھی آگرہ continue کریں قریباً ڈیڑھ کروڑ کے کارپوس آپ کا بنتا ہوا دکھ رہا ہے 13000 کے حساب سے لیکن آپ نے پہلے ہی step up کرنے کا جو راستہ ہے وہ چنہ ہے اور یہ بہترین راستہ ہوتا ہے تو اس سے آپ اور بھی زیادہ منافع کما سکتے ہیں mutual fund کے دوارا باقی funds میں جس طریقے کی صلاح دی ہے انہوں نے آپ بنے رہے اور ساتھی ساتھ پراک پاریک flexi cap میں جو نیویش ہے آپ کا اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں تو رویندر جی مجھے لگتا ہے آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور یہاں پہ رکیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے لیکن بریک کے بعد جلد ہوں گے حاضر آپ بنے رہے ہمارے ساتھ پرکی باد اگر پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں یور منی پوسٹر فرنانس سے جڑا ہمارا یہ شو جس میں ہم دیتے ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب اور آج آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہرشوردھن رونٹا جی مانوش کمار ان کا سوال لیتے ہیں مانوش جی بتائیں کیا کچھ سوال ہے آپ کا مجھے پوچھا تھا میں اور میرے بائی دونوں گورمنٹ انپلئی ہیں اور میں ایک اور پر سنا چاہتا ہوں اللہ لگ پورٹفولیو میں 20-20,000 کا کچھ میں نے فنڈ چوز کرے ہیں آپ لوگوں کی ایڈوائیز سے لیکن کچھ فنڈ میں کنفیوزن ہے تو اس کے بارے میں رائے جاننی تھی مجھے دو پورٹفولیو بیجی ہیں میں نے بنا کے دوسرے پورٹفولیو اس میں سمال فنڈ میں کنفیوزن ہے دوسرے میں میڈ میں کون سے لینا چاہیے میں نے پوچھا ٹھیک ہے تو ہرش بردن جی میوچل فنڈ میں نیویش کو لے کر سلاح کی بات منوش جی نے ابھی جیسا کہا بھی 40,000 کے دو پورٹفولیو میں نیویش کرنا چاہتے ہیں پتنیوں اور خود کے لیے جو نیویش ہیں وہ پلان کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے تھوڑے دیر پہلے بتائے بھی پی پی ایف میں 10,000 منتھ لیے نیویش کرتے ہیں پہلا پورٹفولیو جو ہے جس کو لے کر انہیں سلاح چاہیے اس پورٹفولیو کے اگر میں آپ کو پڑھ کے سناو تو اس پورٹفولیو میں اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے موتیلال اوسوال large and mid cap nippon india small cap kotak emerging equity fund HDFC multi cap fund اس کے لیے انہوں نے سلاح چاہیے دوسرا جو پورٹفولیو ہے اس میں HDFC large and mid cap fund ہے HDFC mid cap opts fund ہے موتیلال اوسوال mid cap fund ہے SDFC کا small cap fund ہے quant small cap fund ہے اور ساتھی kotak multi cap fund ہے اسا لگتا ہے SDFC house سے انہیں کچھ زیادہ ہی پیار ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو کافی سارے انہوں نے اوپر سے نیچے تک suggestion میں بھی اپنے اور پتنی کے دونوں میں SDFC کو opt کر رکھا ہے کیا کچھ رہے گی سلاح انہیں آپ کی دیکھیں سمیتا دیکھیں جو یہ پورٹفولیو بنا رہے ہیں husband price ہیں دونوں کماتے ہیں individual income ہے تو جیسی income آتی اسے ساتھ سے وہ کیا investment کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے صرف ایک پوائنٹ ہے منوچی آپ دو پورٹفولیو ضرور بنا رہے ہیں وہ اس کارن سے بنا رہے ہیں کیونکہ دونوں individuals کی separate independent income آتی ہے لیکن آپ کے جو objective ہے as a family وہ same ہے سو ابھی آپ کیا کر رہے ہیں کہ 20,000 کے SIT آپ اپنے نام پر کر رہے ہیں اس میں آپ نے large mid cap small cap یہ الگ الگ multi cap اور اسی طرح سے آپ نے اپنے پورٹفولیو لے رکھے ہیں سو اگر دونوں پورٹفولیوزم ساتھ سے ملا کے دیکھیں گے تو ڈیوپلیکیشن ہو رہا ہے ان ٹرمز آف کائٹیگری میری صلاح آپ کے لئے رہے گی کیونکہ آپ کی family کی objective common ہے صرف آپ نام الگ الگ کر رہے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو چار چار سکن دونوں نام پر لینی ہے آپ 40,000 روپیز کو آپ ڈیوائیڈ ضرور کریں 20,000 پر ہیڈ لیکن total میں چار سکن جس میں آپ کا large mid cap multi cap جو بھی آپ کی objective پورے ہو جائے independently دیکھیں گے تو شاید نہیں دکھے گا لیکن collectively دیکھیں گے چار سکن کافی ہے آپ کی exposure کے لئے کیونکہ اگر آپ multi cap میں دو جن کے نام پر 15,000 روپیز کر رہے ہیں ultimately multi cap category میں 10,000 روپیز جا رہا ہے تو میرا سجھا ہو یہ رہے گا کہ صرف چار جو آپ کی selected shortlisted teams ان میں سے چار سیلیکٹ کر رہا ہوں اور آپ آپ کو دوں گا کہ آپ اپنے نام پر دو سکین کریں اپنی بائیس کے نام پر دو سکین سبھی چار سکین دس ہزار روپیز کریں چالیس روپیز ہو جائے گا سکین مینے shortlisted کی category وائی ڈی ملٹی کی پانڈ اس میں دس ہزار روپیز کوٹک امرج ایک ویڈ سکین میں دس ہزار موت لال ہزار لارج میٹ کی سکین اور نیپوان انڈیا سمال کی ملٹی کی ملٹی پانڈ سمال کی ساری آپ کے پاس ہوگی کوئی بھی دو سکین میں آپ کریے اور کوئی بھی دو سکین میں اپنی وائیس کے نام پہ کریے تو آپ کا ایک پورٹفولیو بنے گا جس four سکین اور جو کامن اوبجیکٹ پورا ہو جائے جی تو منو جی مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہرشوردہ جی نے کہا ہے دو الگ پورٹفولیو کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ایک پورٹفولیو بنائی اور اس میں آپ نیویش کری آپ کی اور آپ کے پتنی دونوں کے اوبجیکٹ سیم ہیں تو فائدہ بھی ایک ساتھی ہوگا اب ہرشوردن جی سمجھ ہو گیا ہے ہمارے show میں top four funds کیا کچھ ہیں آپ کے سمجھ میں ڈیوائی کروں کی بہت ساری اچھی ہوتی ایسا نہیں کہ وہی سمجھ ہیں لیکن اگر ہم ایک لانگ term performer دیکھے ماری رنر دیکھے نا ہی 100 میٹر سپرنٹ کی سمجھ سمجھ بتاتا ہوں آپ پر پراغ پار پار ایک فلیکسی کی فلیکسی کی ہے ABSL Nifty 50 Equal Weight Index Fund ये ایک Large Cap Index Fund But Equal Weight White Oak Cap Mid Cap Fund And I say multi cash fund